نمشکار دوستو آپ کا شواگت ہے مدبردیس میں ہونے والی چوبیس سیٹوں کا کیا کہتا ہے چنابی ویشیلیشن کیا بی جی پی ان چوبیس سیٹوں میں سے کتنی سیٹ جیت پائے گی کیا کملناس سرکار کی وافظی ہوگی اس پر کیا کہتا ہے جنتا کا سب سے بڑا اوپیننٹ پول کیا کملناس سرکار کی وافظی ہوگی یا پھر برقرار رہے گی بی جی پی ستا میں اس پر کیا کہتا ہے جنتا کا پہلا اوپیننٹ پول پناہ دے کملناس سرکار کی گرنے کا سب سے بڑا کارن تھا ان میں منطری پت نہ ملنا اور اس کا ہی کئی نہ کئی خامی آزانہ کملناس سرکار کو بغتنا پڑا لیکن بی جی پی میں بھی یہاں لہا ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں اور کئی سمائے ہونے کے بعد بھی اب تک بی جی پی نے پون پھوپ سے یہاں پر منطری منڈل کا وستار نہیں کر پایا ہے کیونکہ اس کے پیچھے بڑی خبر ہے کیونکہ کملناس سرکار میں کئی ایسے بڑاک تھے جو منطری پر چاہتے تھے انہیں منطری پر نہیں ملا اور اس کے علاوہ دوسری طرف جو بڑی سمسیاں اب بی جی پی کے سامنے ہیں کچھ نردلیے اور صفہ بسپا نے بھی یہاں پر سمرتن دیا ہے تو انہوں نے بھی سابطور پکا ہے کہ انہیں بھی منطری منڈل میں جگہ ملنی چاہیے اس کے علاوہ کئی بی جی پی ایسے بڑاک ہیں جو تین یا چار بار کے یہاں پر جیتے ہیں وہ بھی یہاں پر مانگ رکھ رہے ہیں کہ کم میں انہیں یہاں پر منطری منڈل میں جگہ ملے پتہ نہیں یہاں پر کہ اب تک بی جی پی نے پانچ منطری کو ہی سپس دلائی ہے لیکن اس منطری منڈل میں چوبیس سے تیس منطری سامنے ہو سکتے ہیں تو کون کون سے نام یہاں پر سامنے ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر جانے کر نہیں مل جائے گی لیکن بات کریں کون سے وہ چوبیس تیٹے ہیں ان پر چناب ہوں گے اور یہ سکتہ تیہ کر دیں گی آنے والے سمجھ میں مدپردیس میں کس کی سرکار رہے گی کیا بی جی پی یا پھر کمالنات سرکار نے دعویٰ رکھا ہے کہ کچھ ہی مہینوں بعد ان کی سرکار میں پھر بافتی ہوگی تو کیا ان کے پیچھے ایک بڑی بجائے ہے آپ کو وہ بڑی بجائے بھی دکھائیں گے لیکن بات کریں تو کون سے وہ چوبیس تیٹے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ چوبیس سیٹے ہیں جہاں پر ہونے والے چناب ہیں اور ان چوبیس سیٹوں کی خاص بات یہ ہے کہ چوبیس سیٹوں میں سے کم سے کم سولہ سیٹے گوالی چمبل سے آتی ہیں جو کہ جوتراد سبیا کا گڑ مانا جاتا ہے اور کئی نہ کئی جو پوری سرکار کا کہہ سکتے ہیں کہ دباب ہے اور کئی نہ کئی سرکار اگر پڑھ سکتی ہے تو ان چوبیس سیٹوں جو کہہ سکتے ہیں کہ کونگریس نے ان چوبیس میں سے بائیس سیٹے جیتی تھی اور دو سیٹوں پر جو پہلے سے کھالی تھی اور اگر ان بائیس بدھائکوں کی یہاں پر ناراضگی مٹائی نہیں جاتی ہے تو پھر کئی نہ کئی بی جی بی بھی سنگٹ میں آ سکتی ہے بتائے ہی زارہ کم سے کم ان بائیس بدھائکوں میں سے دس کو منتری پت دیا جا سکتا ہے اور کمننا سرکار میں کئی ایسے بدھائک تھے جو کی منتری پت کو لے کا ناراضگ تھے اس کاران سے کمننا سرکار گری لیکن بی جی پی میں بھی اب دوہری راجی تھی سامنے دکھائی دے رہی ہے ایک تو سبیہ سمرتف کو منانی کی یہاں پر بی جی پی کی سمکچ ایک بڑی سمسجہ ہے اور دوسری طرف اپنے بدھائک ساتھ میں یہاں پر کشنرزلیوں کا جو سمرتن فلورٹ ایسٹ ملا تھا ان کو بھی ساتھنے کا یہاں پر موقع ہوگا کمننات نے سابتا دکھائی کی پندر آگست دوہزار بیس کو کہہ سکتے کہ مکمتری کی طور پر دھوہزار روہن بوہی کریں گے تو کیا اس کے پیچھے بڑی وجہ ہے وہ بڑی وجہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن مدر پردیش کی اگر بات کی دوسری براہ سرکار چار بار کی مکمتری بن چکے ہیں تو کیا آنے والے سمایے میں بھی وہ مکمتری رہیں گے یا پر جوتر آدھے سندھیا آنے والے سمایے میں بی جی پی طرف سے آپ مکمتری بنیں گے اس پر بھی کیا ہے جنتہ کی رائے اور کیا اس پر پیچھے بڑی کبر یہاں پر نیکل کا سامنے آ رہے ہیں اس سے پہلے آگر بات کریں تو جوتر آدھے سندھیا کے دم پر ہی بی جی پی نے سرکار بنائی ہے اور جوتر آدھے سندھیا کہیں نہیں کہیں اب بی جی پی کے بڑے چہرے بھی بن چکے ہیں اس سرکار سے کملنا سرکار کا انہوں نے سرکوں پر اتر کر بروت کیا تھا کسانوں کی مانگ کو لے کر لیکن کملنا سرکار کے لیے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا اور آخر میں یہ سرکار ان 22 بدائکوں کے بعد یہ سرکار گر گئی اور اب بی جی پی سرکار بن گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آنے والے سمایے میں سب سے بڑا یہاں پر اپچناب ہونے والا ہے اور اس اپچناب میں 24 سیٹوں پر چناب ہوں گے اور اگر ان 24 سیٹوں کا سمیقرن آپ کو دکھائیں تو اگر بات کی تو گوالی چمبل سے 16 سیٹیں آتی ہیں جو کی کہہ سکتے ہیں کہ جوتر آدھے سندھیا کا گھر مانا جاتا ہے اور کئی ایسے بڑے چہرے جو بی جی پی میں فلحال ہیں اور ان بڑے چہرے کے نام اگر آپ کو دکھائیں تو ان بڑے چہروں میں ایسے اگر بات کریں تو 24 سیٹوں کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی اہم یہاں پر بی جی پی کے لیے یہ بڑے چہرے ہو سکتے ہیں جن میں سب سے بڑا چہرہ یہاں پر جوتر آدھے سندھیا ہے جو آپ بی جی پی کھہمے میں آ چکے ہیں اس کے بعد 24 سیٹوں کا گھرت کہتا ہے اگر بات کریں تو کچھ سیٹیں ایسی رہی ہیں جو کی مہارات گھر کی سیٹیں مانی جاتی ہیں اور چمل گوالیہ سیٹ یہ کافی مہت ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور سیٹیں ہیں جن میں اگر بات کریں تو ترکی سے اگر بات کریں تو اپچنات کے لیے کانگریس نے کمر کسی ہے کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کے لیے بھی اب وافظی کر جو راستہ ہے وہ تیم آنا جا رہا ہے لگ وقت کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کے طرف سے کئی بڑے یہاں پر نتاؤں نے بیان دیا ہے کہ اب آنے والے سمجھ ان کی سکار بن جائے گی اس کے پیچھے ایک بڑی بدہ سامنے آ رہی ہے تو ایک تو طرف بی جی پی کے لیے دوہر ہی یہاں پر رائی نیتی ہونے والی ہے اپنے کو منانے کا یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوال ہوگا کہ اپنے جو بیدھائک ہیں جو ہارے ہوئے ہیں ان بائیس بیدھائکوں سے پہلے تو ان کو ٹکٹ کیلئے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے کیونکہ اس طور پر جو بائیس بیدھائک ہیں وہ بی جی پی کی طرف سے ہی چناپ لڑتے ہیں اگر کرناٹک کی طرج پر یہ چناپ ہو جاتا ہے جسکار سے کرناٹک میں جو باغی بدہائک تھی کانگریز کی وہ بی جی پی میں آئے اور بی جی پی نے انہی جو پنترہ بدہائک تھی ان کو ہی ٹکٹ دیا اس کے بعد کرناٹک میں بی جی پی نے سرکار بچا لی تو کیا مدھے پردیش میں بھی سرکار اپنی بچا پائیں گے اس کے پیچھے بھی بڑا کارن ہے کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پر بی جی پی نے جو ٹکٹ بٹوارہ ہے اس پر اگر صحیح برسلہ لے لیا تو پھر بی جی پی سرکار کہیں نے کہیں اس سے اپ چناپ پر جیت درج کر لے گی برنا کانگریز یہاں پر دعویٰ رکھ رہی ہے کہ آنے والی سمیہ میں وہ چناپ جیت کر یہاں پر مدھے پردیش میں باپر سے سرکار بنائے گی اور اس کے لئے تیاری جوڑوں سوروں پر ہیں اس کے لئے اگر بات کریں تو جسے سرکاس مہاماری کے دوران تلسل سلاوٹ اب بی جی بی کے بنتری بن چکے ہیں اور انہوں نے اس طرح کے پیکلز باتے ہیں جسے ایک طرح سے سندیز لوگوں تک پہنچے چناپی پرچاری کے سنکیت یہاں پر ابھی اسے دکھائی دینے لگے ہیں اگر بات کریں تو گوالیہ چمبل سندیہ کے سمرتک میں بھاچپا میں کئی ورائے چھتر میں آتے ہیں لیکن ایک اور بڑا ہے یہاں پر اگر بات کریں تو اس جو چوبیس سیٹوں میں سے اگر بائیس سیٹوں کی بات کریں یا سولہ سیٹوں کی بات کریں تو اس میں بہوجن سماجوالی پارٹی یہ بھی کافی اچھا یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ دب دب آمانا جاتا ہے گوالیہ گوالیہ سورب امبہ اگر بہوجن سماجوالی پارٹی کچھ سیٹ لے جاتی ہے تو پھر کانگریز بھی یہ دکت ہو سکتی ہے کیونکہ کانگریز اگر چنام میں اپنے دم پر واقعی کرنا چاہتی ہے تو کتنی سیٹیں ان کو چاہیے اس پر بھی آپ کو پورے آنکھیں دکھائیں لیکن بات کریں تو چار ودھائک اور دو پورے منتریوں کو ہر ودھان سماجوالی جمعیداری کمالنا سرکار نے پہلے ہی دے دی ہے مطلب کمالنا سرکار چنام کی پوری رنیٹی ابھی سے تیار کر لی ہے اور ابھی سے چنام کی کیمپین کی بھی یہاں پر ہول لگ چکی ہے اگر بات کریں تو کس پرکار کے آنکھرے کس کے پاس بن سکتے ہیں خلال اگر آنکھرے آپ کو دکھائیں تو کانگریز کے پاس 92 کا آنکھرہ ہے دم پر اور دو تی ان کو نیدرلیوں کو سمرتھانے سے 94 کا آنکھرہ ہے لیکن بہومت کا آنکھرہ 116 کا ہے تو کہنا چاہیے کہ اپنے نمبر اگر سرکار بنانی ہے تو 24 کی 24 سیٹے کانگریز کو جتنی ہوگی تب جا کر وہ اپنی سرکار بنا پائیں گے اگر یہاں پر دو کا جو سمرتھان ہے اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو 22 کا اور انہیں آنکھرہ جو ہے ملنا جروری ہے تب وہ یہاں پر باقی کر پائیں گے سیٹوں میں سے تو وہ سرکار میں باپسی کر لیں گے لیکن اس کے علاوہ یہ کون آکھرہ یہاں پر نکل کے سامنے آ رہا ہے بی جی پی کے بھی کئی ایسی بدائک ہیں جو یہاں پر بی جی پی سے ناراج دکھائی دیئے تھے جب لاشٹ نیسٹ کے دوران اگر بات کریں تو بی جی پی کے لیے سب سے بڑی سمجھتیا یہ بن سکتی ہے کہ اپنوں کو منانے کے ساتھ سندھیہ سمرتھ کو منانے کی بھی یہاں پر اور ہوگی اس کے لیے کیا منتری پر جو کہہ سکتے ہیں کہ منتری پریشت جو ہے وہ ایک بیلنس مل سکتا ہے اس پر خلال کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن 24 سیٹوں کا کیا کہتا ہے اپنین پول اس کے آنکھڑے آپ کو یہاں پر دکھائے دیتے ہیں دیکھیں اگر بات کریں تو مدر پردیش میں خلال جو آنکھڑا ہے اس کے حساب سے اگر کانگریس یہاں سے جو آنکھڑا نکلا ہے جو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ کچھ یہ بسے سکت جو ہیں اس کے انوصار 10 سے 12 سیٹ کانگریس یہاں پر نکال سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے اور جو نردلیوں کو سمرتھان بی جی پی کو ہے کیونکہ نردلی ہے سپا بسپا اور ان کے لیے اگر یہاں پر انہوں کی مانگ اس طور پر کیوں نے منتری پر دیا جائے اور منتری پر اگر نہیں ملتا ہے پھر وہ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کمالنا سرکار میں بھی بافسی کرتے ہیں اور اپنے نم پر اگر وہ کچھ سیٹ نکال لیتے ہیں کمالنا سرکار تو پھر بی جی پی بھی اس طرح کا ماہول بن سکتا ہے کہ آنے والے سمائے میں سرکار گری بھی سکتے ہیں اس فرکار کے جو ہنکھے ہیں وہ مدبڈیس اپچناب کو لے کر ہیں کیونکہ آپ آنے والے سمائے جو ہے مدبڈیس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اپچناب آنے والے سمائے میں کس فرکار سے ہوں گے اور کس فرکار کی رنریٹی ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا مدبڈیس میں کمالنا سرکار کی بافسی ہوگی یا پھر بی جی پی برقرار رہے گی کیا مدبڈیس میں ایک باپر سے فلکبار ہوگا ہوتا ہے تو کس فرکار سے ہوتا ہے اس کی آپ کو سٹھیک جانکاری ملے اس لیے چینل کو سسکائب جارو کر لیجئے تاکہ آنے والے جانکاری کا نو رشن آپ کو ڈائیم ڈائیم ملتا رہے اور ایک اور نائی جانکاری کی ساتھ پڑھیں ملیں گے آپ کا دین شوم جہن جہ بھارت